مولا نے خود نجل بلاہ فرمایا کہ دیکھو میں یہ نہیں کہتا کہ تم میری طرح عمل کرو میری طرح بن جاؤ اس لیے کہ اللہ نے ایک ہی علی بنایا ہے اور اس سانچے کو توڑ دیا اللہ نے اس کے بعد کوئی دوسرا علی ہی نہیں بنایا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ تم مجھ جیسا تو عمل نہیں کرتا تو کم سے کم کوشش کرو امام نے فرمایا دیکھو ایسا نہ ہو کہ علی کے چاہنے والے بے نمازی ہو ایسے نہ ہو کہ علی کے چاہنے والے علی کی محبت میں جب روڈوں پر نکلے راستے پر نکلے تو لوگ کہیں کہ یہ کون ہیں نہیں ہم علی والے ہیں حضار اگرامی مولا نے فرمایا دیکھو مجھ جیسے بننے کی کوشش کرو مجھ جیسے تو نہیں بن سکتے مجھ جیسے بننے کی کوشش کرو علی کیسے تھے علی عیسار کرنے والے ہیں علی خربانی دینے والے علی شجاعت اور علی شہامت علی تقوہ اور پرہزگاری نگاہوں کو نیچے رکھنے والے ہیں خواتین آ کر آ کر رسول سے شکایت کرتی جو آپ کی بات زوجائیں تھی کہ یا رسول اللہ علی ہمیں نہیں دیکھتے علی ہمیں سلام نہیں کرتے تو ایک مرتبہ نبی نے کہا کہ علی کی یہ عفت ہے یہ یہ حیاء ہے کہ علی کبھی کسی جوان لڑکیوں کو نہیں دیکھا کرتے ہیں اور نہ ہی کبھی علی نے کسی جوان لڑکی کو سلام کیا ہاں یہ ہے کہ کوئی سلام کر دے اس کا جواب دے دیتے مگر مولا نے کبھی سلام دے کیوں؟ عدب ہے عدب ہے نامحرم کو سلام کرنا جو آپ کی محرم نہ ہو اور ان کی طرف نگاہ کرنا یہ علی کی سیرت نہیں ہے ایک مرتبہ خلیب دوبم کا زمانہ ہے مکہ مکرمہ میں جوان تواف کر رہا تھا علی نے اس کے چہرے پہ تماشا رسید کر دیا دیکھیں تمام ان جوانوں کے لیے ہے کہ جو سولہ رجب کے میلے میں جانے والے ہیں سولہ رجب کے سندل میں جانے والے ہیں راستوں پر گاڑیوں پر جانے والے ہیں ان سب کے لیے یہ واقعہ سبخ آموز ہے ایک مرتبہ علی نے مکہ میں تواف کرنے والے کے چہرے پہ تماشا رسید کر دیا جیسے ہی اس نے تماشا کھایا گیا خلیفہ دوم کے پاس کہا کہ علی نے مجھے تماشا مارا ہے کہا کہ علی نے اگر تماشا مارا تو کوئی وجہ ہوگی نہیں آپ پوچھیں علی نے کیوں مارا ہے اس پر ظلم ہوا ہے جو خود عدل اور عدالت ہو وہ کسی پر ظلم کریں مگر آپ دیکھیں علی نے مگر تماشا مارا کہا خلیفہ دوم نے کہ یا علی یقیناً آپ کوئی وجہ ایسے ہی مارے ہوں گے وجہ بتا دے تاکہ اس جوان کو پتا چل جائیں کہ اس سے تماشا آپ نے کیوں مارا تو علی نے کہا میں نے دیکھا کہ یہ خان کعبہ کے تواف کے دوران ایک نامحرم پر گناہ آمیس نظر ڈال رہا ہے دیکھیں انسان نظر ڈال رہا ہے اب یہ نظر کیسے پہچھانے یہ علی ہی پہچھان سکتے ہیں کہ اس کی نگاہیں کیسی ہے دیکھیں یاد رہے کہ ہم مولا کے پاس جا رہے ہیں مولا کے پہاڑ پر جا رہے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ مولا نہیں جانتے مولا تو اوپر بیٹھے ہیں پانس سو سڑی کے اوپر نیچے کیا دیکھیں گے میلے کے اندر یا داری شباہ میں کیا دیکھیں گے ہمارا مولا ہر مقام پر دیکھ سکتا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے مولا نے فرمایا کہ اس نے گناہ آمیس نگاہ ڈالی اور میں نے تماشا مارا تو ایک مرتبہ قلیف دوم یہ کہہ اٹھے کہ این اللہ نے دیکھا ید اللہ نے مارا این اللہ نے دیکھا ید اللہ نے مارا سلوات پڑے محمد والے محمد کی پارک سلوات پڑے محمد والے محمد